موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آَيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْمٍ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِذَةً لِّلْمُتَّقِينَ ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دی ہیں اور ان لوگوں کے واقعات جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے پیچھے جو احکامات ہم نے دیکھے اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ دیکھا کہ ان پر نعوذ باللہ زنا کی تحمت لگائی گئی ہے ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اب اللہ رب العالمین قرآن مجید کی خصوصیت کو بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس نے ان واقعات کو یعنی پہلوں کے واقعات جو کوئی نہیں جانتا تھا اس کے علاوہ حضرت عائشہ کا یہ واقعہ قرآن نے کھول کر کے بیان کر دیا اور قرآن کریم کی تمام آیات واضح ہیں اور اس میں بندوں کے متعلق تمام عبادات ہو معاملات ہو آداب زندگی کو اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا اسی طرح قرآن کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ گزشتہ قوموں کے عبرتناک واقعات اس نے ہمارے سامنے بیان کر دیئے انسان کو یہ تعلیم دیتا ہے قرآن کہ ان واقعات سے نصیحت حاصل کریں اور جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا پر تحمت کا واقعہ جو قرآن مجید کے اس صورت میں بیان کیا گیا جو تعجب انگیز واقعہ تھا تعجب خیز واقعہ تھا اسی طرح قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات کو بھی بیان کیا ہے جس میں بھی بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہیں اللہ رب العالمین نے اس کو بھی خول کر کے بیان کر دیا اور کہا جیسے حضرت یوسف اور حضرت مریم کی اللہ تعالیٰ نے برات نازل کی تھی اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ کی بھی برات نازل کی اسی طرح تیسری خوبی اس قرآن مجید کی یہ بیان کی گئی کہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت آموز ہے اس میں بہت ساری نصیحتیں بہت ساری عبرتیں ہیں جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہو اور ان کی آنکھوں پر پڑھرا ڈال دیا گیا ہو ایسے لوگوں کو چھوڑ کر کے باقی ہر وہ شخص جو اقل مند ہے جو تھوڑی وہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے ایسے شخص کے لیے قرآن میں بہت ساری واقعات اور بہت ساری عبرتیں بہت ساری نصیحتیں ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے نماز تحجد کے تعلق سے رات میں اٹھ کر کے آخری پہر میں جب سارے لوگ سو رہے ہوں نماز ادا کرنا یہ بہت عظیم عمل ہے اور یہ مومنین اس عمل کو بہت احتمام کے ساتھ انجام دیتے ہیں اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں فرمایا یا ایوہ المزمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے کپڑے میں لپٹنے والے قومی اللیلہ اللہ قلیلہ اللہ تعالی نے کہا اے کپڑے میں لپٹنے والے رات کے وقت اٹھ کھڑے ہو جا مگر کم آدھی رات یا اس سے کم کر لے اوزد علیہ یا اس پر زیادتی کر لے اور قرآن کو تہر تہر کر کے پڑھا کرو یعنی اس آیت میں خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ آپ رات میں اٹھئے اور نماز پڑھئے اسی طرح ایک جگہ اللہ رب العالمین نے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَ تَلَّكْ عَسَا أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو قرآن کی تلاوت کیا کرو اس میں یہ زیادتی آپ کے لیے انقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا تو یہ بہت عظیم عامل ہے میں آپ کو بتاؤ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آگئے اللہ کے رسول آگئے چنانچہ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ آپ کو دیکھ سکوں پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو اچھی طرح دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا یہ سچا شخص ہے اور سب سے پہلی بات جو آپ نے مجھ سے کہی وہ یہ تھی آپ نے جو سب سے پہلی بات کہی وہ یہ تھی لوگوں سلام کو پھیلاؤ کھانا کھلاو رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کر کے نماز پڑھو یعنی جب سب سو رہے ہیں تو آپ اٹھ کر کے نماز پڑھیں یہ مومنین کا عمل ہے اور آگے فرمایا آپ نے تدخل الجنہ تبی سلام اور امن و سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ تو ناظرین یہ بہت اہم عمل ہے بہت اچھا عمل ہے یہ رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھنا یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے اور اللہ رب العالمین کی قربت کا ذریعہ ہے ایک روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری نصف حصے کے درمیان میں ہوتا ہے تو اگر تم میں سے کسی سے ہو سکے رات کے اس حصے میں اٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرنا تو تم ضرور ان لوگوں میں شامل ہو جانا یعنی رات میں اٹھ کر کے تحجد کی نماز پڑھنا اللہ رب العالمین کو یاد کرنا کیونکہ یہ بہت اہم بہت عظیم اور بہت اچھا وقت ہوتا ہے تو ناظرین یہ تھی آج کیلئے چند باتیں میں آپ سے گزارش کروں گا آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور کوشش آپ ضرور کریں کہ رات میں اٹھیں تحجد کی نماز پڑھیں یہ یقینا ہمارے ایمان میں ہمارے عمل میں اضافے کا ذریعہ بنے گا اللہ رب العالمین سے قربت کا ذریعہ بنے گا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے جازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں